مانو بھوٹی رم نیرمان جگ نایک جیون صد شد سادت سہج سرس صدھار سدھار سمجھ سار شرسد گت نمد ہو سکتہ جینی بانی ویدھ ویدھی ورنط ویش پرامان سیات پد مودرت اہیت حر سار شرسد گت مینمو نگن جین جن جین دھیان دھن لین مینے مانے بین دان دھن اے لین دھن چین اے ویدھی منگل کرن تے سب ویدھی منگل ہو ہوتے اے دنگل دوری سب تم جو بھانو دیو ہوتے اے دنگل دوری سب تم جو بھانو دیو گورستان ویچن ویشہ پر اپنی چرچہ ویگت تین دنوں سے چل رہی ہے آج چوتھا دن ہے چالیس وی آدھیات میں سکشن سیور کا یہ بورڈ سنو نا نام کیا تمہارا اچھا جگدیس یہ تھوڑا سب پیچھے لے تو مانگو کچھ بتانا پڑے گا تو ٹھیک گورستان ویچن کے انترگت ابھی اپنے ایک سامان بیسک گورستان کے سمبند میں جانکاری لینے کا پریاس کر رہے ہیں اس میں ابھی تک اپنے دیکھا گورستان پڑھنے سے کیا لاب ہے اور گورستان بنتے کیسے ہیں گورستان پڑھنے سے بہت سارے لابوں کی چرچاپن کر چکے ہیں کہ گورستانوں کے پڑھنے سے ہمیں کتنے لاب ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہ گورستان کیسے ہیں ان کی بھی چرچا کی گون شبد کا ارث بھی دیکھا جن کے مادہم سے بستو پرثک پرثک دیکھے اس کو کہا ہے گون اور بستو پرثک پرثک یہاں پر کس کے مادہم سے دکھائی دیے رہی ہے سدوس پریائیوں کے آدھار سے اور سدوس پریائوں میں مکھتہ سے یہاں پر کون سی لی ہیں موہ اور یوگ ان دو کے نمت سے ایک ہی آتما انیک روپوں میں دکھائی دے رہا ہے آتما تو ایک اور کتنے روپوں میں دکھائی دے رہا ہے انیک روپوں میں انیک روپوں میں دکھائی دے رہا ہے انیک روپوں کی بھی گڑھنا اپن نے کہاں تک کی کتنے روپوں میں چودہ روپوں میں پہلے گونستان سے لے کر چودہ گونستان تک ہمارے جانکاری میں تو ہونا چاہیے کہ واسطہ میں ایکچول میں گونستانوں کی سنکھیا کتنی ہے تو پھر ابھی تک یہ کیا بتا رہے تھے ڈپلیکٹ والے بتا رہے تھے کیا کتنی ہے گونستانوں کی سنکھیا ابھی تو اپن نے جتنی بھی پڑے جب بھی پوچھتے ہیں گونستان کتنے ایک ہی وار میں ایک ہی جواب آتا ہے گونستان چودہ ہوتے ہیں سیدھائی صاحب ہے کرم کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں جب بھی کسی سے پوچھو کرم کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں دربے کتنے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں سب کا ایک جب آپ اس سامان نے بولنے کی اپنی عادت ہے واسطہوں میں دربے چھے نہیں ہوتے دربے تو انانتہ انانتہ ہوتے ہیں جاتی اپ ایک شاہ سے چھے کہے ہیں ایسے کرموں کی سنکھیا بھی آٹھ ہی ہو ایسا نہیں ہے وہ تو سامان روپ سے آٹھ کہے وستار سے دیکھیں تو کرموں کی سنکھیا چلو ٹھیک ہے ایک سوڑتالیس کہہ دو اور آگے ڈیٹیل میں جاؤ تو سیدھے لگا دو انانتہ اس کے بعد تو کہنے کا موقع نہیں ملے گا کرموں کی سنکھیا ادھکتم ہے اسنکھیات لوگ پرمان کرموں کی سنکھیا کہی اب جب گلستانوں کی بات آتی ہے تو گلستانوں کی سنکھیا کے بارے میں جب بھی پوچھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ گلستان کتنے تو سب کا ایک بار میں ایک ہی جواب آتا ہے چہودہ ہے گلستان باستو میں دیکھا جائے تو گلستانوں کی سنکھیا ماتر چہودہ نہیں ہے کیونکہ گلستان اپن نے کس کو کہا ہے سدوس پریائیوں کو کہا ہے تو کتنی سدوس پریائی ماتر چہودہ ہیں کیا کتنی ہیں ایک جیو کی اپیکشا سے دیکھا جائے تو جیو کے پرناموں کی سنکھیا ہے ادھکتم اسنکھیات لوگ پرمان کتنی اسنکھیات لوگ پرمان اور اس کے آدھار سے دی گلستانوں کی چرچہ کریں تو اسنکھیات لوگ پرمان سامان بھاسہ میں کہیں تو اسنکھیات گلستانوں کے بھید ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوراللہ کہاں گیا ایک انام یاد ہوگا ایک سندیب تھا نا کہاں گیا سمید نہیں تمہاری ادھر کے دھر بیٹھا تھا نا کوئی چیتن تو وہاں کہیں تھا ادھر آ گیا ایک اور تھا کوئی آئی نہیں یہ کوئی دیکھنے والا نہیں کیا ہے یہ کوئی کوئی گائب ہو جاتے ہیں سب attendance بالکل fix رکھنا چاہیے نہیں تو یہ گڑھ بڑھ کر دیں گے سب بچوں کے لئے تو کمپلسری ہے آنے لوگوں کو کوئی کمپلسری کوئی attendance نہیں ڈلتی اور سب پہلے سے آکے بیٹھ جاتے ہیں آئے نا چلو ٹھیک ہے تو کیا کتنے ہوگا ہے گڑھستان اسنخیات لوگ پرمان جتنے جیو کے بھاو ہیں پرنام ہیں اس کے نسار اسنخیات لوگ پرمان اور یدی ان جیووں کو جیووں کی اپیکشہ سے گڑھستانوں کے بھید کریں تو انانت جیووں کے گڑھستانوں کے حساب سے گڑھستان کے انانت بھید بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے جیووں کی اپیکشہ سے انانت بھی بھید ہو سکتے ہیں اور ایک پرٹیکولر انڈی ویزوال ایک جیو کی اپیکشہ سے دی اس کے پرنام اسنخیات لوگ پرمان ہیں تو اتنے گڑھستان کے بھید بن جاتے ہیں کیونکہ جتنے بھاؤ بھاؤں کے انسار گڑھستان جیسے پہلا گڑھستان متھیا تو ہے تو متھیا تو ایک طرح سے جاتی ہے پرکشہ سے ایک متھیا تو گڑھستان کہا یدی اس کا وستار کریں تو متھیا درشتی بھی متھیا تو گڑھستان والے بھی متھیا تو جنہ پرنام بھی اسنخیات پرکار کے ہوتے ہیں مہنے پہلے گڑھستان میں بھی اسنخیات بھید بن جائیں اتنی ویرائٹی ہے پانچ بھاغوں میں وہ تو الگ چیز ہے پانچ بھاغ جو باتے ہیں پانچ بھید کیے وہ پریتے کانت بنائے اس کی بات نہیں کرنا دھر نہ گرہیت اگرہیت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایک گڑھستان میں بھی اس میں بھی اسنخیات پرکار کے متھیا تو سنبندی پرنام ہو سکتے ہیں تو پہلے گڑھستان کے یہ سنخیات بھید ہو جائیں گے تو ایسے چودہ گڑھستان میں تو اور کتنے بنیں گے تو ایک طرح سے جو موٹے موٹے روپ میں جو جو متھیا درشتی دیکھے ان سب کو ایک گروپ میں ڈال لیا تو ایک گڑھستان والے ہو گئے جن کے درسن مو ہے متھیا تو ہے ایک سامان روپ سے وہ سب ایک کیٹیگری میں ایک گڑھستان بنا دیا جن کے انانتانو بندی کا ادھا ہے چاہے کرود کا ہو کسی کے مان کا ہو کسی کے مایا کے کسی کے لوگ تو ان کو دوسرے گڑھستان والے گروپ میں ڈال لیا تو اس طرح سے ایک طرح سے جاتی اپیخ شاہی بنتے ہیں چودہ گڑھستان میں ایسے دیکھیں تو بہت سارے بن جائیں تو اس طرح سے گڑھستان کے اتنے بھید ادھکتم ہو سکتے ہیں چودہ گڑھستانوں کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا پرشن ہے انتے کیسے بنیں گے انتے جیووں کی اپیخ شاہ سے اب ایک کے اسنخیات دوسرے کے اسنخیات تیسرے کے اسنخیات ایسے اپنے انتے جیووں کے کھٹے کر لیے تو کتنے ہو گئے انتے ہو گئے اس اپیخ شاہ سے انتے ہیں اور پرٹیکولر کسی ایک جیو کی اپیخ شاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تو اسنخیات آپ کا پرشن ہے یہ اسنخیات اور اسنخیات لوگ پرمان میں کیا فرق ہے اسنخیات تو سامان روپ سے کتن کہا کہ جو اسنخیات سنخیہ ہے وہ ہے ایک لوگ کے جتنے پردیس ہیں اس کے حساب سے اتنے اسنخیات اور یہاں کہا اسنخیات لوگ پرمان پرمان معنی ایک لوگ کے اسنخیات دو لوگ کے اسنخیات تین لوگ کے اسنخیات ایسے اسنخیات لوگ کے اسنخیات اس طرح سے ایسے اسنخیات لوگ پرمان گجب ہے اتنے گونستان ہوتے ہیں اسنخیات اٹھائیس چار 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 سولہ اور ہاتھ سیادی نو نو کسائے تو ہوگئی پچیس اب ان میں اپنے دیکھا تھا کہ ان میں سے کتنے مائنس کرنا ہے دس سمیت پرکرتی سے گونستان نہیں بنتا اس لئے اس کو باجو میں کیا اور ہاتھ سیادی نو نو کسائے اس لئے ان کو باجو میں کیا اس طرح سے دس کو سائیڈ میں کیا تو کتنے بچے اٹھارا اب ان اٹھارا میں سے اٹھارا کی اٹھارا چودہ گونستان چودہ بارہ گونستان روپ یا دس گونستان روپ ہو جائیں کیسے پہلا گونستان کس کے ادائسے متھیاتو کی ادائسے دوسرا گونستان انانت انوبندی کی ادائسے تیسرا سمیت متھیاتو کی ادائسے چوتھا اپرطیا اکھانا ورن کے ادائسے سب جگہ ادائے لگا لینا نہیں تو کہیں لوگ ابھاؤ کر دیتے ہیں نہیں تو سب جگہ ابھاؤ کر دوگے تو سب گڑھ ہو جائے گا کیونکہ ان کے ادائسے ہوں گے اور تب ہی تو صدو صد ہوں گے یا دی ابھاؤ کروگے تو نرد صد ہو جائیں گے سارے پھر سنجلن کے اپنے پانچ روپ کیے تھے پانچ بھید کیونکہ سنجلن کا سائے کا کاری پانچ روپوں میں کہا ہے سنجلن کا سائے کا تیبر ادائے سنجلن کا سائے کا مند ادائے پھر مند تر ادائے مند تم ادائے اور سوخ شلوگ آج دادہ نے ایک بات کہی تھی دھیان ہو چھٹوے گڑستان کے سمبند میں دھیان ہے سب کو کیا خیال میں تو آئی گئی ہوگی اپنا گڑستان میں چلی رہا ہے اب مجھے بتاؤ کہ شاستر لیکھن آدھی جو کاری منی راجی کے ہو رہے ہیں وہ کس سے ہو رہے ہیں اٹ پٹا سا تو لگتا ہے لیکن کلیر کہہ رہے ہیں کہ چھٹوہ گڑستان سنجلن کسائے کے تیبر ادھے جنت ہے تیبر کسائے کا فل ہے وہ اور اس کال میں اس بہاو سے ان کو شاستر رچن آدھی کے بہاو ہوتے ہیں کیا گجب کی بات ہے تو پھر وہ پروچن آدھی کرتے ہوں گے وہ تو بہت مند کا سائے ہوگی پروچن جو کہ مکھ چند رت امرت جھر ایسے یہ نا چھ ڈھالا میں کیا یہ یہ نا کیا ہے اور لائن یاد ہے کسی کو جاگ سوہت کر سب آہت ہر سرطی سکھ سب سن شہ رہ بھرم رو گ ہر جن کے بچن مکھ چند مکھ چند سے امرت جھر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو یہ کاری کس کے ادائے سے ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے اٹ پٹا جرور لگتا ہے لیکن اٹ پٹا لگے تو لگے لیکن ست تو یہی ہے کیوں میں نے اپدے سادی دینا یہ سب تیبر قصائی کے ادائے سے بلکل تیبر قصائی کے ادائے سے ہے کیوں کیونکہ منیراج کے تو واسطو میں یہ والا کام ہے ہی نہیں مطلب ہی نہیں ہے مجبوری میں ہو رہا ہے جروری تو یہی چاہتے ہیں کہ میں تو اپنے آتم صبح میں لین رہوں گیان دھیان تپو رکھتا تپسوی سا پرسست وشیوں کی آسا نہیں جن کے سام بھاو دھن رکھتے ہیں نج پر کے ہت ساد میں جو نش دن تک پر رہتے ہوں معنی اصلی کام تو ان کا یہی ہے وشیوں کی آسا نہیں یہ نہیں وہ نہیں اور دوسرا یہ جو سنسکرط کی لئے نہ بتائی گیان دھیان تپو رکھتا کہ گیان دھیان تپ میں وہ لین رہتے ہیں ایسے تپسوی پرسنسہ کو پرابط ہوتے ہیں ایسا کہیں نہیں کہا کہ اوپدیس دیتے ہیں شاستر لکھتے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں دنیا یہ سب کس میں آ جائیں گے آ ہر کر کس میں ہے آ ہر کر نی کا جو بھاو آ ہر لینے کے لئے نکلے ایک کس 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 آئے کی ادائم ہے گجب ہے مان اصلی کاری تو ان کا ہے اپنے سوروپ میں رہنا لیکن اپنے سوروپ سے باہر آئے اور باہر آئے اور جو بھی کام کیا انہوں نے وہ سب تیبر کس آئے سے ہوتا ہے چھٹوے گوڑستان اور چھٹوے گوڑستان کی پریباس بتائی دی کہ سنجلن کس آئے تیبر دائے سے ہوتا ہے لیکن دھیان رکھنا سوٹ کٹ فار مت بولنا کہیں پر بھی تیبر کس آئے تیبر کس وہاں سپس ٹے کرنا سنجلن کس آئے تیبر ہوتا ہے نہیں تو گڑھ بڑھ ہو جائے کہ مہاراج جی جتنا بھی گرن سے لیکھتے ہیں سب تیبر کس آئے سے آہر آدھی کے لئے نکلتے ہیں تیبر کس آئے کے دائے سے چار ہاں جمین دیکھ کر چلتے ہیں وہ سب ہاں تو اٹھ پٹا لگ رہا ہے لیکن وہاں سنجلن کس جرور ایڈ کر لینا اس سے کہیں تو کہیں کوئی سمجھ نہیں ہے اور ایدی اپن سیدھ ہی کہ دیا تیبر کس سب تیبر کس اوپ دیش دے رہے ہیں تیبر کس تو کیسا یہ تو بہت خراب ہوا نا سنجلن کس کے تیبر کس کے ادھے میں ایسا کاری ہوتا ہے ایسا جاننا چاہیے اور اس کا چھٹوہ گڑستان کہی ہے کہ سنجلن کس کس کے تیبر ادھے سے چھٹوہ گڑستان ہوتا ہے وہ تو ادھار نہ سے سمجھانے کے لئے ہے کیونکہ سنجلن کس کس کیا پانی پر لکیر کھینچی اور مٹ گئی تو اس طرح کی ماللہ ان کو کس آتی ہے اور وہ ادھار سے سمجھایا ہے سمجھانے کے لئے کہ سنجلن کس کس کیسی پانی پر لکیر کھینچی جیسی وہ مٹتی چلی جاتی ہے تو ایسے منی راج کو بھی دی کس آ جائے سنجلت جن تو وہ تو تو اتپن ہوئی اور شن بھر میں بلین ہو جاتی ہے اس سب بیکشا سے پانی کا ادھار وہاں پر دیا ہے ٹھیک ہے تیبر کے لئے تو یہ دیئے یہ جو سارا کاری ہو رہا ہے ان کے اچھا آپ کو کہیں اور لکیر والا کرنا ہے کیا وہ تو بہت مل جاتے ہیں لیکن سب ادھار نہیں ہیں معنی ایسا مجھ سمجھ سمجھ انے کے لئے بس کوئی کہیں دھولی ریخہ دیا ہے کہیں پت مٹی کی ریخہ کہ سلا کی ریخہ تو ادھار کے لئے اس سے سمجھ میں آ جائے کہ جیسے ایک دم سلا پر ریخہ ہے تو اتنی ایسی ہے وہ ریخہ کہ وہ مٹھائے سے نہ مٹھے تو ایسی انت ان من دی کی لئے ادھار دیا تو سمجھ انے کے لئے ادھار دی گئے ہیں لیکن نہیں تو کوئی سوچے کہ ہم پانی لکیر کھینچیں گے تو پھر اس کے بعد ہی سنجلن کا سائے ہو جائے گی سمجھ آنے لین ہو گئے منی راج اس سمجھ کشائے سنجلن کشائے کیسی ہے مند ہے اس کا مند ادھائے تیبر ادھائے آیا تو چھٹے میں آ جائیں گے اور مند ادھائے ہو آیا تو ساتھے میں چلے جائیں گے پھر مند تر ادھائے ہوگا تو کونسا گولستان آٹھوہ یہ مند تر ادھائے سے ہے پھر نوبہ گولستان سنجلن کشائے کے مند تم ادھائے سے ہے اور دسوہ گولستان سوکشن لوب کے ادھائے سے مہنے سارے جو چار پانچ گولستان بنے چھٹوے سے دسوے تک پانچ گولستان سنجلن کشائے کے ادھائے سے بنے ہیں پھر آگے بڑے گیار گولستان ان سبھی کے اپس سم سے اور بار گولستان ان سبھی کے کشائے سے تیر گولستان یو کے ادھائے سے اور چود گولستان یو کے ابھاو سے اس طرح سے ان چود گولستان کی ورستہ پانچ نے کل دیکھ لی تھی آج پانچ اسی میں تھوڑ سا ایک ورش ادھائے ہوتی ہے ات پت دیکھ لی اب دیکھتے ہیں گولستان کی وردھی کیا دیکھنا ہے گولستان کی مہنے پہلے سے دوسرے تیسرے آدھی گولستان میں جو بڑھتا کرم ہے اس بڑھتے کرم کا کارن کیا ہے کوئی جی پہلے گولستان میں ہے دوسرے گولستان میں ہے تیسرے میں گیا چوتھے میں گیا پانچ میں گیا تو اوپر اوپر جو گولستان آروہن ہو رہا ہے تو اوپر اوپر جو گولستان میں چڑھ رہا ہے تو اس چڑھ نے کا کارن کیا ہے کوئی suspense تھوڑی ہے اس میں ہے نا ایسا تو ہی لگ رہا کہ کیا پتا اس میں کچھ گولستان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں خاص طور سے ایک تو ہوتی ہے موہ یوگ جنت بکرتی ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے موہ یوگ جنت بکرتی جس کو اپنے دوس کہا یہ گولستان میں پائی جاتی ہے ایک چیز ان کے کارن سے کیا ہوتا ہے ایک ہی جیو پرثک پرثک دکھائی دیتا ہے اس لئے اپنے اس کو کیا کہا تھا گولست موہ اور یوگ سے پرثک پرثک دکھا تو ایک چیز پائی جاتی کونسی موہ یوگ جنت بکرتی نمبر دو گولست تھانوں میں یہ تھا یوگ بشد بھی پائی جاتی ہے موہ یوگ جنت اسدی ہے تو وہاں پر یہ تھا یوگ جہاں جہاں ہے تو وہاں پر بشد بھی ہے اپن کہیں سد تا کہیں تو سد دھتا ہے دو کام ہوئے اور تیسرا ایک کام اور ہوتا ہے گولست تھان کے انوصار تدن کول باہ آچرن باہ کریا بھی ہوتی شریر کی یہ بات بھی ہوگی جہاں جہاں گولست تھان بڑھیں گے اس کے انوصار تدن کول باہ آچرن شریر آد کی کریا یں بھی پائی جاتی ہیں یہ تین چیزیں ہوں پھر سے بولتا ہوں پہلا کون سا کہا موہ یوگ جنت وکرتی ایک دوسرا کیا کہا گولست تھان میں یہ تھائے ہوگی بشد تابی ہوگی جہاں جہاں ہوگی اس وہاں ہوگی آپ دیکھیں گے اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے گولست تھان تدن اکول باہ آچرن شریر کی کری یہ بھی موجود ہوں گی کیونکہ جہاں اوپر اوپر کے گولست بڑھیں گے تو یہ سارا بھی ساتھ ساتھ میں چلتا چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے آدھی گولست ساتھ میں جو تھا وہ چوتھے میں رہے گا جو رہیں گے کہ اتر جائیں گے پہلے اتر جائیں گے کہ بعد میں اتر یں گے چھٹوے ساتھ میں جانے کے پہلے کپڑے اتر رہیں گے کہ چھٹوے ساتھ پہنچنے کے بعد کپڑے اترتے ہیں اترتے تو ہے نا اپن بعد میں دیکھیں گے کیسے کیا سسٹم ہے لیکن ہوتا تو تدنکول باہ آچرن بھی ہوتا ہے مہا برطادی کا پارن بھی ہوتا ہے ایری سمیتی آدی سے چلتے بھی ہیں ابھی اپن کوش نہیں چلتے کیونکہ پہلے گڑے ستھان وہ نیم ابھی نہیں بنتا ہے کرنا چاہیں تو اچھی بات کریں لیکن پورا پکہ نیم وہاں سے پرارم ہوتا ہے تو تدنکول باہ آچرن باہ کریان بھی ہوتی ہیں تو اس طرح سے تین پرکار کی چیزیں گڑے ستھان میں پائی جاتی ہیں ان میں گڑے ستھان بننے کا گڑے ستھان کی اتپتی کا مول سمبند کس سے ان تین چیزوں میں ان تین جو تین پوائنٹ موہ اور یوگ کے کارن سے دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کے کارن سے گڑے ستھان نہیں بنے کیونکہ وستودت کے آدھار سے اپنا دیکھے لیا تھا باہ کریان سے بھی گڑے ستھان کا سربتہ نہیں بیٹھتا ہے کیونکہ کوئی نگرین دگمبر ہو بھی جائے تو یہ جرور نہیں ہے کہ گڑے ستھان چھٹوہ ساتھوہ ہو گیا ہو تو باہ کریان سے بھی گڑے ستھان کا سربتہ سمبند نہیں ہے لیکن موہ یوگ کی جیسی تار تم بتا ہوگی اس کے انوصار گڑے سانوں کا سمبند بنتا ہے اوپن کو جاننا کیا ہے گڑے ستھان کی اتپتی کا بچار تو ہم نے سمجھ لیا اس طرح سے اب گڑے سانوں کی بردی کا بچار کرتے ہیں کہ کوئی جیو پہلے سے آگے آگے کے گڑے سانوں میں بڑھ رہا ہے تو وہاں جو آگے آگے بڑھ رہا ہے تو اس بڑھنے کا کارن کیا یہ پرشن ہے میرا کیا ہو سکتا ہے آتما میں اس ثر زیادہ ہوتا جاتا ہے لیکن کم کب ہوتا ہے آتما میں اس ثر کم کب ہوتا ہے اور زیادہ کب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جیسے 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 وشدتہ بڑھتی چلی جائے گی تیسے تیسے گھرستان بڑھتے چلے جائیں گے ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا آتما میں جیسے جیسے لین ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے گھرستان بڑھتا چلا جائے گا اور کچھ کس کی کشائے کی آپ بڑھتا چلا جائے تین پوائنٹ ہو گئے یاد رکھ نا بھئی کوئی ہے نا ہاں کشائے کی من دیتا اور پھر آپ نے کہا اب ہاں بھی ہو گا چلیے ہاں اور کچھ کرموں کے اور سمپور وق چلو ٹھیک ہے ابھی پہلے ان بندوں پر بات کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پھر آگے بڑھتے ہیں آپ سے اس لئے چرچہ کر لیتے ہیں بیچ ویچ میں کیونکہ سبھی ایک بار جڑے رہے ہیں تو رامائن جیسا واشن ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی پاٹ کر لیتے ہیں اور ختم ہو جاتی کہانی تو بات کہاں سے چلی تھی انہوں نے کہا کہ پرناہوں میں وشدتہ جیوں جیوں بڑھے گی اور بھائی صاحب نے کہا تھا کہ کسائوں کی جیوں جیوں مندتہ مندتہ والا تو سسٹم مجھے نہیں لگتا کسی کو خیال میں آرہا ہو ایسا کیونکہ کسائوں کی مندتہ تو پہلے میں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے چوتھے موتنی زیادہ نہ ہو پہلے میں جتنی زیادہ کسائوں کی مندتہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے چوتھے موتنی زیادہ نہ ہو کیونکہ پہلے گونستان والے نووی گریوک تک جا سکتے ہیں اور چوتھے والے سولہ سے نیچے رہیں گے بتاتا جتا ہوں کیسے پہلے گونستان میں کسی نے دیکھشہ لی جن دیکھشہ انگی کار کی تو اس کے بل پر کسائوں کی تنی مندتہ بھی ہو جائے گونستان پہلا اور وہ درب بلنگ کی منیراج ہیں گونستان پہلا ہے اور کسائوں کی مندتہ کے بل پر نووے گریوک چلے جاتے ہیں کسائوں کی مندتہ گونستان پہلے ہی اور چوتھے گونستان والے جو سراوک ہیں وہ سراوک ہیں گرہست ہیں وہ سراوک کتنی کسائوں کی مندتہ ہو جائے سولہ سوار کے سے اوپر نہیں جا سکتے اس لیے کسائوں کی مندتہ سے گونستانوں کا بڑھنا اور گھٹنا اس کا سمبند نہیں ہے اور بھی ایک دو پوائنٹ آئے تھے نا کوئی آتملینتا آتملینتا اب آتملینتا پہلے آتمہ کا تو سردھان ہو اور سردھان کے بعد پھر لینتا ہو تو سردھان تو چوتھے میں مال لو اور پھر لینتا آگے آگے بڑھے تو پھر یہاں کے نیچے کے گونستانوں کا کیا ہوگا پہلے دوسرے اور تیسرے یا دوسرے تیسرے کا کہاں جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں سب کا بچار کرنا ہے ہر گونستان سم ملے تو ہو جائیں ہاں جی یہ بات ہے کیا نام تمہارا نکھل سیدھا سسٹم ہے جیسا پن نے جمائے تھا نا مارکٹ مانطلب جیسے بھید پربید کیے تھے بیسے بھید پربید کو کھسکاتے جاؤ ایک ایک کو اوپر چلتا چلا جائے گا کیا سمجھ ہے پھر سے بولتا ہوں کس کے ادھے سے پہلا گونستان تو اب پہلے گونستان سے اوپر بڑھا تو کس کا بھاو چاہیے متھی تو کا بھاو کہاں ہے وہ جیب دوسرے گونستان میں ٹھیک ہے ابھی کرم کچھ الگ سسٹم سے چل رہا ہے ٹھیک ہے آرام سے دہری پور وقت سنیں انانتان بن بندی بھی گئی وہاں کہاں ہے تیسرے سمجھ متھی تک آگے بڑھا اس کا بھی یہ بھاو ہے تو کہاں ہے چوتھے میں مہنے جیوں جیوں ان کی ہانی ہوئی تیوں تیوں گونے ستھانوں میں بردی ہوئی یہ نمیت تیسرہ پیکش کتھن ہے کس کی طرف سے کتھن ہے نمیت تیسرہ پیکش کتھن ہے لیکن یدی اس کو جیو کی طرف سے گھٹت کرنا ہو یہ جو ایسے جازہ تر ساری باتیں کیونکہ کرنا نیو کا وشہ ہی جازہ تر سارا نمیت تیسرہ پیکش کتھن ہے تو یدی جیوں جیوں کسائوں کی ہانی ہوگی تیوں تیوں گونے ستھانوں میں بردی ہوتی چلی جائے گی کرم تو یہ ہے کسائوں کی طرف سے لیکن اسی میدی جو نہ ہو تو گونے ستھانوں میں اوپر جو بڑھ رہا ہے وہ کس کے بل پر بڑھ رہا ہے یہ تھا یوگ وسuddi اور وی تراغت کے بل پر بڑھ رہا ہے بس اس کی گڑھنا کے جو پوائنٹ ہیں وہ اپنے پکڑ میں نہیں آتے ہیں اس لئے ان کے آدھار سے کتھن کرنا مشکل گونے ستھان بڑھا لیکن وسuddi کتنی کس پوائنٹ پہ بڑھی بی تراغت تک کس پوائنٹ پہ بڑھی ان بندوں کا ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس لئے وہ کثن کرنے میں نہیں آتے لیکن اندر اندر وہ بھی چلتا رہتا ہے دونوں کا پیرلر کہ اندر جیو کے پرناموں کی وسuddi اور ساتھ میں ان کا یہاں پر نمیتی کی پیش اس طرح سے چلتا جاتا ہے اور گونے ستھان اوپر اوپر کرم سے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے اپنے دیکھا گونے ستھانوں کی اتپتی کا کارن گونے ستھانوں کی بردھی کا کارن اب تیسرا پوائنٹ ایک اور ہمیں چرچہ کرنا ہے یہ جو اپنی گونے ستھان بیویچن ہے نا کتاب اس میں جو چودہ گونے ستھان بنے ہوئے ہیں کرم سے یہ اپنا بیسک چل رہا ہے ٹھیک ہے نا فست یر کے ساتھ سے خیال میں تو آرہا نا سب کو پکا آپ لوگ کو بھی دکت تو ہوگی نہیں اب اس میں جر آپ دیکھیں یہ جو پہلے سے لے چودہ گونے ستھان لکھے ہوئے ہیں ان چودہ گونے ستھان میں ابھی ہم اے اور وچار کرنے والے ہیں کہ جو ایک کے بعد سیڑیاں بنی ہوئی ہیں تو ان سیڑیوں کے جو جو بھی نئے نئے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ لگتا ہے جب بھی پہلی بارے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار چار کے بعد پانچ ایسا ہی ہے نا کیسا ہے ہے چتر تو سب کے پاس ہے نا اب اس کو جرہ پن تھوڑا سا دیکھنے کا پریاس کرتے سمجھنے کا پریاس کہ پہلے کے بعد پہلا گڑی سان کا نام کیا ہے مِتھ تو مِتھ آت کے بعد دوسرا لکھا ہے سا ساد سمیت تو سیڑیاں تو ایسا ہی بنی ہیں کہاں بنی ہیں کہاں پر بنی ہیں گڑی سان پرویش کہاں بنی ہیں بتا رہے ہیں گھو پال والے ایسی جو سیڑیاں بنی ہیں چڑھ نا موکش تک چودو گڑی سان کے اوپر جانا ہو کہاں بنی سیڑیاں کوئی کوئی ایسا سمجھتے بتاتے ہیں کہ یہاں سے سورگ تک چلے جاؤ اور اس کے بعد دیرے دیرے ایک چلتے چلے جاؤ تو وہاں پہ کیا ہو جائیں گے وہاں سے پھر سیدھے کون سی موکش مل جائے گا ایسی سیڑیاں وہاں بنی ہیں لگا دی ہوں گی کہیں پہ کہاں بنی دور لب کہاں ہیں یہ سیڑیاں کہاں بنی ہیں پر نام میں بنی ہیں کہیں اور نہیں ہے یہ جیو کے پر نام وں کے آدھار سے کثن ہے چتر سہد دکھایا ہے ایسا کہیں نہیں ہے کرموں میں بھی کثن ہوتا نا اتنے کر میں گھٹ گئے دب گئے موہنی کر میں دب کیسا ہوتا ہوگا اور شروف سم ہوگیا تو کچھ دبا ہے اور کچھ اوپر اتھل پتھل ہوگئی ہوگی اور شائع ہو گیا تو اس پیسے باہر نکل کے ادھر گر جاتا ہوگا کہیں بھاسہ میں ایسے آتا ہے جب گمنا گمن کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی یہاں سے وہاں چڑ گیا وہاں سے وہاں اتر گیا چڑ گیا اتر گیا تو چڑ گیا اتر گیا کا مطلب بھی کہیں سے کوئی نہیں چڑھتا ہے بس جیسے 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 پرنام کرتا ہے یہاں کشائوں میں ہانی بردی ہوتی ہے مندت تی برد یا ابھاؤ اس کے انسارے سارا پریورتن ہوتا رہتا ہے تو یہ چودہ گوڑستان بنے ہوئے ہیں اس میں ہمیں سمجھنے کا پریاس کرنا ہے کہ پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا آدھی اسی کرم سے پورے چودہ کے پار ہوتے ہیں کہ کچھ اور الگ نیم ہے الگ نیم ہے اب کئی لوگوں کو تو خیال میں نہیں ہوگا پھر بھی اب دیکھنا پہلا گوڑستان سے دوسرا گوڑستان لکھا تو ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا کبھی کداشت کسی اپیکشا سے نشہ نہ سے ویوہار نہ سے کیوں یہ اپیکشا تو ہوگی سیاد واد میں نہیں ہے کوئی اپیکشا نہیں کسی بھی اپیکشا سے کسی بھی طرح سے پہلے گوڑستان سے دوسرا گوڑستان کبھی سمبھو نہیں ہے جائی نہیں سکتا چلو تو پھر دوسرے سے تیسرے میں تو جائے گا ہے نہیں جائے گا دوسرے گوڑستان سے تیسرا گوڑستان بھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا تو پھر تیسرے سے چوتھا تیسرے سے چوتھا ہو سکتا میں تو اسی کو آگے آگے بڑھا رہا ہوں اب اور نیچے سمت آئیں پہلے سے دوسرا نہیں ہو سکتا دوسرے سے تیسرا نہیں ہو سکتا تیسرے سے چوتھا اچھا نہیں ہو سکتا والے کتنے ہیں ایک دو پانچ چھے لوگ یہاں سے ہیں اچھا ہو سکتا ہے والے کتنے ہیں یہاں تیسرے چالیس لوگ ہو گئے باگ کی بیچ میں ہے تو ایسے سوچ رہوں گے کہ کون چکر ہیں پڑے تیسرے گونستان سے چوتھا گونستان ہو سکتا ہے تیسرے گونستان سے چوتھا گونستان ہو سکتا ہے میں کوئی سمسیہ نہیں پھر اس کے بعد آگے چوتھے گونستان سے پانچ گونستان ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا دیو سب میں سکتا ہے سکتا ہے لگانا ہو گا ہی ایسا مت لگانا ہو سکتا ہے دو میں تو لگا یا ہو ہی نہیں سکتا پہلے سے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا دوسرے چوتھا ہو سکتا ہے ہو سکتا اس لئے کیونکہ تیسرے سے چوتھا ہو سکتا ہو سکتا ہو اس لئے وہاں سکتا ہے والی بات چل رہی ہے چوتھے سے پانچ ہو سکتا ہے پانچ میں سے چھٹ وہ پانچ میں سے چھٹ وہ ہو گا ہی نہیں کسی بھی حال اطم نہیں ہو گا دوسرے سے تیسرا ہو کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا ایسا ہی پانچ سے چھٹ ہو ہی نہیں سکتا چھٹ سے سات ہو سکتا ہے چھٹ ہو سکتا ہی ہے لگانا یہاں پر بھی انی باری نہیں سات سے آٹ ہو سات ہو سکتا ہے آٹ ہو سکتا ہے نو سے دس ہو ہو سکتا ہے دس سے گیار و کنڈیشن اپلائیڈ یدی افصام سرینی والا ہو گا تو دس وے سے گیار ہو سکتا ہے اور شپک سرینی والا ہو گا تو دس وے سے سیدھا بار ہو گا ہی شپک سرینی والا ہو گا تو دس وے سے باروہ ہوگا ہی اور پھر آگے بڑے گیاروہ سے باروہ گیاروہ سے باروہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لائن ہی الگ ہے الگ ہی ٹرین میں بیٹھا ہے وہ تو سمسرینی کی ٹرین میں بیٹھا ہے تو بیک آنا ہے باپس آنا ہے اوپر جانے کا راستہ ہی بند ہے دروازی نہیں ہے تو گیاروے سے باروہ ہو ہی نہیں سکتا باروے سے تیروا ہوگا ہی یہاں ہی باروے سے تیروا ہوگا ہی تیروا سے چودوا ہوگا ہی چودوے سے صدھ بنیں گے ہی ایک رم ہے ہو گیا اس میں کوئی شنکہ تو نہیں آپ کا کہنا ہے تیسرے سے پانچوا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تیسرے سے پانچوا نہیں ہو سکتا ہاں جی تیسرے میں کہاں سے آتا ہے لو تیسرے میں کہاں سے آتا ہے اوپر وہاں سے بھی آیا ہے چوتھے آدھی سے بھی اور ادھر پہلے سے بھی آیا ہے ہاں پہلے سے تیسرے میں آ سکتا ہے پہلے سے تیسرے میں سادی متھیا درشتی جیو ہی آ سکتا ہے یہ ہمیں خیال میں رکھنا ہے پہلے سے تیسرے میں انعادی متحاد رشتی جیو نہیں آ سکتا کوئی بتا سکتا ہے کیوں اچھا یہ تو سینئر ہوں گے مجھے لگتا ہے نہیں فرسٹیئر میں ہوں بتاو ہاں بہت بڑی ہے بہت اچھے اور کوئی بتا سکتا ہے اب سوچ رہوں گے انہیں بتائی دیا ہے اور اچھا بھی کہہ دیا اب انکیوں چکر میں پڑھیں کیوں انہیں گڑھ بڑھ بول کے کیا مطلب ہے پہلے سے تیسرا انعادی متحاد رشتی کو نہیں ہو سکتا کارن انعادی متحاد رشتی کے درسن موہنی ایک اکھنڈ ہے اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے اب ٹکڑے نہیں ہوئے اور تیسرے گڑھ ستان میں جانے کے لیے سمک متحاد پرکرتی کا ادھے چاہیے جو انعادی متحاد رشتی کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر کس کے پاس ہے سادی متحاد رشتی کے پاس کیسے ہے کسی جیو نے ایک بار سمکت پرابت کر لیا اور سمکت پرابت کرتے ہی درسن موہنی کے تین ٹکڑے ہو جاتے ہیں متحاد سمک متحاد سمکت پرکرتی تین ٹکڑے ہو گئے اب وہ ہے جیو گر جائے سمکت سے چوت ہو جائے اور پہلے گڑے سن میں آ جائے تو ابھی اس کے درسن موہنی کے کتنے ٹکڑے ہیں تین تینوں موجود ہیں اور ان تینوں میں سمکت متحاد تو ہے کہ نہیں اور اس سمک متحاد تو کا آ جاتا ہے تو وہ ہے جیو تیسرے گڑے سان میں آ جاتا ہے کوئی سمسیا نہیں اس لئے سادی متحاد رشتی کے پاس سمک متحاد تو پرکرتی ہے اور اس کے ادائے سے کہاں پر آ جاتا ہے تیسرے میں لیکن انادی متحاد رشتی کے پاس سمک متحاد تو پرکرتی نہیں ہے اس لئے وہ ہے جیو تیسرے گڑے سان میں نہیں آ سکتا ہاں جی بولی ٹھیک ہے اچھا ان کا پرسنہ ہے پرسنہ سن لیں آواز نہیں آتی سب تک تو پرسنہ دہرا دیتا ہوں آپ کا پرسنہ ہے کہ کوئی جیو سادی متھیا درشتی ہے میں نے سمیقت پرابطے کیا تھا پھر متھیا تو میں آ گیا تو اب اس کو ایک بار سمیقت کا سواد آ گیا سمیقت سہت آتما کا انبھا ہو گیا ایسا جیو جس کو سمیقت کا بھیاس ہو گیا ہے وہ جیو پہلے گونستان میں آ گیا تو وہ تو ایسا پرسارت کرے گا کہ سیدھا چوتھے ہی میں جائے یہ تیسرے میں کیسے چلا جاتا ہے ایسا ہی ہے پرسارت کی اپنی اپنی کمجوری چاہے تو چلا جائے چوتھے میں اور پرسارت کرے تو پانچھے میں اور پرسارت کرے تو ساتھے میں کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن اتنا پرسارت نہیں کر پاتا ہے ایسی اس کی پرسارت کی کمجوری سے وہ ہے تیسرے گونستان میں بھی آ سکتا ہے سممک متیات تکاو دے اس میں نمت ہے ہے ایسا ٹھیک ہے چلو اب آگے بڑھیں ہاں جی آپ کا کچھ کہنا ہے تیسرے میں تو پہلے سے چوتھے میں ٹھیک ہے پھر ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی سمسیا نہیں ہے نہیں آپ کا کہنا ہے کہ نیمانو سار تو پہلے سے چوتھے میں جائے اور چوتھے سے پھر تیسرے میں آئے ہاں پھر پہلے میں آ کے پھر تیسرے میں جائے ایسا نہیں سارے نیم ہے اس میں دونوں تینوں نیم میں پھر سے بولتا ہوں دیکھئے پہلے گونستان سے کوئی جیب چوتھے میں گیا چوتھے میں گیا اور چوتھے گونستان میں جا کر وہ جی وہاں سے گیر کے تیسرے میں بھی آ سکتا ہے چوتھے سے تیسرے میں بھی آ سکتا ہے لیکن کیوں آئے گا سمیق متھیاتو کا ادھے ہوگا تو تیسرے میں آ جائے گا اور یعنی اس کے متھیاتو کا ادھے آیا تو پہلے میں جائے گا اور پہلے میں گیا اور وہاں سے پھر سمیق متھیاتو کا ادھے آ گیا تو پھر تیسرے میں آ گیا تو چوتھے سے بھی تیسرے میں آ سکتا ہے پہلے سے بھی تیسرے میں آ سکتا ہے لیکن جو بھی تیسرے میں آئے گا کنڈیسن شرط یہ ہے سمیق مدھیات پرکردی کے ادھے سے آئے گا تو دونوں راستے ہیں ادھر اوپر سے بھی ادھر نیچے سے بھی ہاں جی کیا ہاں تیسرے میں آئے اور تیسرے سے اوپر چوہ سے میں بھی چلا جائے اور نہیں جا پاہے تو تیسرے سے پھر سے پہلے میں بھی آ سکتا ہے تو اس طرح کا نیم جاننا اب ایک اور آج ایک اور پرکرد پر بات کرنا ہے ہاں جی بولیے پھر سے کیا بولے بدلنے کا ٹائم کتنی دیرے میں بدلتا ہے ہاں اس کا بھی ٹائم ہے کسی جی آپ کا پرشن ہے کہ جیسے کوئی چوتھے میں گیا ہے تو چوتھے سے وہ تیسرے میں آئے تو کتنا ٹائم لگے گا ٹائم کا مطلب ایسا ہے پہلے گھڑستان سے چوتھے میں آیا اور اس نے اپسام سمیقت پرابتے کیا ہے اپسام سمیقت کا کال ہے انتر مہورت انتر مہورت پورا سماپ تو ہو جائے تب یہ جو تین ٹکڑے ہوئے تھے نا ان تین میں سے کمپل سری کسی ایک کا اودائے آئے گا ہی جو تین ٹکڑے ہوئے تھے ان تین میں سے کسی ایک کا اودائے آئے گا ہی یدی متھیات کا اودائے آیا تو پہلے میں جائے گا سمیقت متھیات کا اودائے آیا تو تیسرے میں جائے گا اور سمیقت پرکرتی کا اودائے آیا تو گھڑستان تو چوتھے کا چوتھے ہی رہے گا سمیقت جو آف سمیقت تھا ہوا ہے شاید آف سمیقت میں مدل جائے گا اتنا ہے بس اب ایک مجھے اور ایک بات لینا ہے آج کیونکہ پھر کل سے اپنے اگلا گھڑستان ہاں جی کوئی بات نہیں ہاں ہاں کہاں پہ اودائے ہیں ہاں پہلے گھڑستان میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی جیو چوتھے سے کہاں پر آ گیا پہلے میں دھیان سے سننا بھئی ڈسکس بات میں کرنا اور جرورت پڑے تو میں بعد میں بیٹھ جاؤں گا یہاں اور سوڑ ڈسکس کر لیں گے آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی جیو چوتھے میں گیا تھا تو چوتھے سے وابس پہلے میں آ گیا تو پہلے میں آیا تو جو انانتہ انوبندی کا بھی اودائے وابس آ گیا کیونکہ انانتہ انوبندی کا اب ہاہ ہوا تھا انودائے ہوا تھا تو پہلے میں آ گیا تو انانتہ انوبندی کا اودائے اور جو سمیق مثیت تک اور پرکرتی تھی اس کا بھی وہاں پر ادھائی آ جائے گا آپ کا کہنا ایسا ہے یہ پرشن ہے پہلے گونستان میں مِتھیاتو کا ادھائی رہے گا سممک مِتھیاتو کا اور سممک پرکرتی کا ادھائی نہیں رہے گا مِتھیاتو کے ادھائی سے پہلے گونستان میں آیا ہے اب دو جو اور ہیں سممک مِتھیات و سممک پرکرتی ان کا رہے گا انودائی اب کیا ہوتا ہے اس میں کہ بہت کال تک یہ ہے جیو مِتھیاتو گونستان میں ہی بنا رہے تو آئے گا تو مِتھیاتو مِتھیاتو کا ادھائی چلتا رہے گا مِتھیاتو کا ادھائی چلتا رہے گا تو پھر ان دو کا کیا ہوگا ان کا سنکر میں تو ہوتے ہوئے سممک مِتھیاتو کے کچھ پرمانوں مِتھیاتو میں لیں گے وہاں سممک پرکرتی کے سممک مِتھیاتو میں سممک مِتھیاتو کے مِتھیاتو میں ایسا ٹرانسپر ہوتے ہوئے اور مِتھیاتو متھیات میں مل کر متھیاتوں کا ہی ادائے چلتا رہے گا ان دو کا اندائے رہے گا وہ تو بہت باد میں ہوتا ہے اب وہ بھی سائے چھیڑیں گے تو پھر اس لئے میں سبدا والی بھی سوچ کے پریوک کر رہا ہوں ابھی تو وہ سنکرمن کا نام بھی دیتا تو پھر یہ کون سا سنکرمن سامان اپنے ایک بات کر رہے ہیں آج اور پانچ سات منٹ ہیں کہ ایسے کتنے گوڑستان ہیں جن کے بینا موکش سنبھاؤ ہے ہم تو ابھی تک سوچتے ہیں کہ چودہی کے چودہی گوڑستان چاہیے بھائی صاحب مراغ جی پہلا پہلا نیواری ہے کے نہیں ہے پہلا تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ کمپل سری آنیواری ہے نہیں ہے پہلا تو چاہیے ہی نا آج بتا تھا نا اس کا نام کیا بتا تھا دادہ نے بگ کچھ نام بتا تھا باس ساہی باس ساہی گوڑستان باس ساہی گوڑستان نمبر ون کا فرسٹ آنادی کال سے ہے تو یہ تو یہ تو چاہیے ہی چاہیے اس کے بنا تو کام بنے گئے نہیں تو مجھے تو یہ بات کرنا ہے کہ ایسے کون سے گوڑستان ہیں جن کی پرابطی کبھی کسی کو ہو ہی نہیں کبھی نہیں ہو اور صد سلام براجمان ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ متھیات تو نہ ہو ہے ارے متھیات تو رہے گئے ہی رہے گا متھیات تو کے بنا تو کون ہوگا تو اس لئے متھیات تو کا تو کہو ہی مت لیکن اس کے علاوہ اور اوپر کے ایسے کوئی گوڑستان ہے کیا کہ جن کی پرابطی نہ بھی ہو کبھی بھی اور جیو سیدھا موخش شلا جائے کتنے لوگوں کو ویسے خیال میں ہے پچیس تیس پندرہ بیس لوگ ہوں گے چلو کوئی بات نہیں اب میں شروع کر دیتا ہوں کیونکہ سب سے الگ الگ پوچھیں گے تو سمجھ چلا جائے گا پانچ منٹ ہیں اپنے پاس پہلا گوڑستان تو کمپلسری ہے ہی دوسرے گوڑستان کی کوئی ضرورت نہیں پورے جیون کال میں انت کال میں دوسرا گوڑستان ہو ہی نہیں اور جی موخش جا سکتا ہے کوئی ضرورت نہیں اب ان کو تھوڑی لالہ چاہتی نا کہ پہلے سے تو اچھا ہی ہے دوسرا ہی ہو جائے کائے کو ہو جائے نہیں چاہیے اچھا تیسرا گوڑستان اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تیسرے کے بنا بھی کام ہو جائے گا موخش ہو جائے گا تو پھر چوتھا سب سے پیارا گوڑستان چاہیے تو سب کو کوئی ہے لیکن موخش جاننے کے لیے چوتھے گوڑستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی جیو ہوں گے انت جنہوں نے چوتھا پرابت کیا ہی نہیں اور موخش میں میکنے صدی سلام ہیں گجب کا ہے اور ہم چوتھے ہی کے پیچھے پڑے ہیں یہ چھوٹی سوچ ہے پورسار صدی اپائے میں تو آچاری کہتے ہیں کہ چوتھے پانچوے عادی کا اپدیس دینہ ہی اپراد ہے اپدیس دینہ ہی اپراد ہے براگ جی ایک چھوٹا نچلے ستھر کا اپدیس دینے والا اپراد ہی ہے اپدیس تو اونچا دو اچھے بڑھنے کا ہونا چاہیے یہ نیچے کام ہی نہیں ہے اس لئے چوتھے کے بنا موخش ہو جاتا ہے اس لئے چوتھے کی لالسہ رکھے ہی نہیں سیدھے اوپر کی سوچیں اچھا تو پھر پانچوے تو چاہیے نا اب تھوڑا سا سمجھ سمجھنا کہ اب ایسا شروع کر دیا ہے نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو کوش نہیں چاہیے پانچوے گوڑے ستھان پانچوے گوڑے ستھان تو پریکٹس کا ہے نا مونی روانے کی پریکٹس کا پانچوے گوڑے ستھان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بنا پانچوے گوڑے ستھان کے بھی موخش ہو سکتا ہے کیا گجب ہے مطلب اتنے گوڑے ستھان جن کی ہم بہت لالچ کرتے ہیں یہ مل جائے وہ مل جائے یہاں تو موخش کے لئے کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے جب ضرورتیں نہیں ہیں تو کیوں ہم ڈھیلا پورسارت کا سوچیں اچھے ہی سوچیں اچھا چھٹوہ گوڑے ستھان کیا ضرورت ہے ہے کیا اچھا کتنے لوگوں کو لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں جو بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اچھا کتنے لوگوں کو لگتا ہے ضرورت ہے اس میں بھی لگوڑا اتنے ہی لوگ ہیں ہے اچھا چلیے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اپن تو دونہی پارٹی میں نہیں جہاں بھی تو ہم تو وہیں چلے جائیں بس موخش مل جائے چھٹوہ گوڑستان انیواری ہے چھٹوے کے بنا آج تک نہ کوئی موخش گیا ہے اور نہ کبھی کوئی جا سکتا ہے جائے گا کبھی تیر تھنکر کا جیو بھی بلکل تیر تھنکر بھی کیوں نہ رہے آئیں بھرچکرورتی بھی ہاں بھرچکرورتی بھی کتنے بار کتنے بار چھٹوہ ہزاروں بار کتنے بار تو بھرچکرورتی کو بھی ہوا تھا نہیں نہیں ان کو تو چھوٹتی سیدھا دیکھشا لیگ انتر مورت میں آتما ملین کے والگیان اور موخش بلکل ایسا نہیں ہوا ہزاروں بار چھٹوے گوڑستان میں آئے ہیں بھرچکرورتی بھی تیر تھنکر بھی سب اتنے بار اتنے بار ضرورت پڑتی چھٹوے گوڑستان کی چھٹوے چاہے شیوہوٹی مراج جب ہم نے تیر تھنکر اور چکرورتی کا کہہ دیا تو شیوہوٹی مراج کا ادھار دینے کی ضرورت نہیں ہے چھٹوہ گوڑستان کمپلسری ہے پھر ساتوہ ساتوہ گوڑستان تو کمپلسری ہے اس میں کسی کو شنکہ نہیں ہونا چاہیے ساتوہ جروری ہے آٹھوہ جروری ہے لیکن کون ساتوہ شپک سرنی کا افسم سرنی کے آٹھوے کی ضرورت نہیں ہے نوہ جروری ہے کس کا شپک سرنی کا افسم سرنی کے نوہ کی ضرورت نہیں ہے دسوہ جروری ہے شپک کا افسم سرنی کے دسوے کی ضرورت نہیں ہے اور گیاروہ گیاروے گوڑستان کی موکشے کے لیے کوئی ضرورت نہیں کیا گجب ہے گیاروہ گوڑستان ہوئی نہیں اور جی موکشے چلا جائے اور اپنے تو لائن لگا کے رکھے ہیں ایک دم دسوے کے بعد گیاروہ کتنے ٹاپ بالا گوڑستان اور وہاں کی ضرورت ہی نہیں ہے گیاروے کے بعد باروہ باروہ ضروری ہے تیروہ ضروری ہے چودوہ ضروری ہے اس طرح سے کتنے ضروری نہیں دو تین چار پانچ چار تو اے ہوئے اور ایک گیاروہ پانچ گوڑستان اور اپسام سرنین کے دیئے پنے لگایا تو آٹھ نو دس تین اور پانچ اور تین آٹھ نہیں تو گوڑستان کی سنکھیا گرنا ہو تو چار اور ایک پانچ ان پانچ گوڑستانوں کے بنا موکش سنبھاؤ ہے ان کی انیواریتہ نہیں ہے اس طرح سے اپن نے ابھی اتنا وشائے پڑھا اب کل سے اپن پریاس کریں گے اب زیادہ کوئی بیسک آوست سکتا نہیں ہے چھٹوے ساتوے گوڑستان کی چارچہ اپن کل سے پرارم کریں گے مونی راجوں کا کیا ورنن ہے کرنانیوک کے انسار ان کی چرچہ پن کل سے کریں گے مولے چوبیسوں بھگوان کی جائے ہو دواز سانگ جنوانی ماتا کی جائے ہو موسیقی موسیقی